پاکستان میں مہادیو کے مندر کو بند کر آیا پھر جو ہوا دوستوں آج ہم پاکستان میں ہوئے مہادیو کے چمتکار کے بارے میں بتائیں گے پورا پاکستان ڈر گیا جب پاکستان کے کچھ کٹرپن تھی لوگوں نے مہادیو کا مندر جبرند بند کروایا پھر آخر اس رات کو کیا ہوا تھا یہ پورا چمتکار اور گھٹنا کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں آج کی یہ گھٹنا ہے پاکستان کے سندھ پرانت کی سندھ پرانت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بھولے نات کا پرانا مندر ہوا کرتا تھا سندھ میں رہنے والے ہندو پریوار کے لوگ اکثر بھولے نات کی پوجہ کرنے جاتے تھے یہ مندر گاؤں کے کھیتوں میں تھا وہاں کے مندر کا موسم بہت ہی بڑھیا ہوا کرتا تھا اور وہاں جا کر سب کو شانتی ملتی تھی اس مہادیو مندر کے آس پاس کچھ کٹرپن تھی لوگوں کے کھیت بھی تھے اور اسی وجہ سے انہی کٹرپن تھی لوگوں کو مندر پر آنے والے سبھی لوگوں سے بہت ہی جلن ہوا کرتی تھی وہاں کے دس پندرک کٹرپن تھی لوگ مل کے اس مندر کو توڑنے کا شڑیندر بھی رچ رہے تھے پر ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس مہادیو مندر کا بال بھی باقع کر سکیں اب یہ کٹرپن تھی لوگ مندر میں آنے والے ہر ویقتی کو پریشان کرنے لگے اور مندر نہ آنے کی دھمکی دینے لگے ان لوگوں نے تو رات کو مندر کے بجلی کے تار تک بھی کاٹ دیئے تاکہ وہاں پوجا نہ ہو سکے اور تو اور وہاں کے پوجاری کو بھی بھولینات کے مندر میں نہ آنے کی دھمکی دینے لگے ان لوگوں کی اب حرکتیں بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں اسی کارن مندر کے پوجاری نے ڈر کے مارے اب مندر میں پوجا کرنا بھی چھوڑ دیا تھا ڈر کے مارے اب لوگ بھی مندر میں نہیں آتے تھے وہاں کے کٹرپن تھی کھیتوں کے لوگ اب بہت زیادہ خوش رہونے لگے اب مندر کافی سمیسے بند رہنے لگا اب بھولینات کا سب سے پویتر مہینہ ساون مارس بھی نزدیک تھا ہر سال اس مندر میں ساون مہینے میں بہت ہی بڑی پوجا کی جاتی تھی ہندو پریوار کے لوگ بہت ہی دکھی تھے کیونکہ اب مندر تو بند پڑا تھا اور اس سال وہ اب بھولینات کی پوجا نہیں کر سکتے تھے مندر کے پوجاریوں نے بھی بہت دکھ جتایا لیکن اب وہ کر بھی کیا سکتے تھے ساون مہینے کا پہلا دن تھا اور وہاں کے کھیتوں کے کٹرپنتھی لوگ رات کے وقت پہرا دے رہے تھے تاکہ ہندو وہاں آ کر پوجا نہ کر پائیں وے سبھی لوگ بہت ہی خوش تھے کیونکہ اس ساون کے مہینے میں مہادیو کا مندر بند تھا اور پوجا نہیں کی جا سکتی تھی رات کے قریب بارہ بجے ہوں گے اور یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے تب ہی اچانک سے مندر کے اندر سے شنکھ کی آوازیں آنے لگی یہ سب لوگ شنکھ کی آواز سن کر حیران رہ گئے کیونکہ مندر تو بند تھا پھر یہ لوگ مندر کے پاس جا کر کھڑکی میں سے جھاکنے لگے اندر کا نظارہ دیکھ کر سب کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی انہوں نے دیکھا مندر کے اندر ساپ مہادیو کی پوجا کرتے ہوئے دکھائے دیئے اور ایک ساپ تو شیولنگ سے لپٹا ہوا بھی دکھائے دیا مندر کے اندر سے دودھ کی دھارہ بھی دکھائے دی یہ لوگ آشیاریوں میں پڑ گئے کہ مندر تو بند ہے پھر یہ دودھ کس نے چڑھایا ہوگا تھوڑی ہی دیر میں اب مندر کا گھنٹا بھی جور جور سے بڑھنے لگتا ہے صبح ہوتی ہی وہ سبھی کھیتوں کے لوگ مندر کے پوجاری کے پاس دوڑے چلے گئے اور رات کو مندر میں انہوں نے جو دیکھا وہ سب پوجاری کو بتایا اور اب تو وہ سبھی لوگ اپنے کھیت میں بھی جانے سے ڈرتے ہیں انہوں نے پوجاری سے کہا کہ آپ جلدی سے مہادیو کا مندر کھول دو اور پوجا آرچنا شروع کر دو کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم بھی مہادیو کی پوجا میں شامل ہوں گے تاکہ بھولے ناتھ ہمیں ماپ کر دیں دوبارہ ایسی گلتی وہ کبھی نہیں کریں گے پھر ہندو پریبار کے لوگ اور پوجاری بھولے ناتھ کے مندر میں جا کر مہادیو کی پوجا کرنے لگے سب لوگ بھولے ناتھ کے درشن کر کے بہت ہی پرسند ہو گئے اور اب وہ کٹرپنثی لوگ بھی سدھر گئے تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے وہ کٹرپنثی لوگ مہادیو کی چمتکار کے ڈر سے پوجاری اور مہادیو سے ماپی ماندی اور بند پڑے مہادیو کے مندر کو دوبارہ کھلوا دیا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کریے گا